عورتوں سے شادی چار خصوصیات کی جیسے کی جاتی ہے یا تو اس کے خوبصورت ہونے کو جیسے یا مالداری کی جیسے یا حسب و نسبہ اور خاندانی وقار کو دے کر کے یا دین کو دے کر کے فضل پر پیداد دین تو تم دیندار عورت کو پھرن کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی اللہ کے اطاعت گزار رہے رسول کا فرما بردار رہے تمہاری اطاعت گزار رہے تو شادی کرنے سے پہلے دیندار عورت کو پسند کرو لیکن آج معاملہ اس کے برقس ہے اگر ہم باپ ہوں گے ہمارے گود اولاد سے ہرے بھرے ہوں گے بچہ ہوگا تو آج ہی سے پلاننگ ہو رہی ہوگی کہ ہم آئی سے مالدار سیٹ کے ہاں شادی کریں گے جو کافی جہیز دے آج کہا جاتا ہے مارکیٹوں کے اندر دورہ بکتا ہے کون خریدے گا جوستو یا تو جہیز لے لو یا تو عصمت والی پاک دامن افیفہ اور سلیفہ اور اتعاش یار بیوی لے لو یا تو خوبصورت بیوی لے لو یا تو اتعاش یار میرے بھائیو اگر کسی بیوی کے اندر یہ چاروں صفات پائی جاتی ہیں تو نور الانانور ہے اور اگر وہ تن کی کالی ہے لیکن من کی گوری ہے تو اسے مالدار عورت پر اور اس حسین عورت پر جس کے اندر دعا ایمان و تقوی ہے اور اس موچے خاندان والی عورت پر سوکیت ہو اگرچہ وہ کالی کلوٹی سیاہ ہے لیکن وہ من کی تو گوری ہے دل کی تو گوری ہے اگر تم اتعاش یار شریف خاندان سے عورتیں نہ ہوگے تو عورتیں تمہارے لئے بھی اتعاش گزار ہوں گی تمہارے پورے گھروں والوں کے لئے اتعاش گزار ہوں گی اور عورتوں کے انتخاب میں یقیناً یہ عورت نیک عورت یہ گرامایہ دولت ہے جیسا کہ اللہ کے رسول اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیر و مطاعی دنیا المرات السوالحہ دنیا کی بہترین گرامایہ دولت نیک عورت ہے نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی اور گرامایہ دولت ہے تو شوہر کے اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بیوی کے حقوق کے ادائیگی میں کمی کر رہے ہیں یا ہم نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے اتنا بڑھا دیا ہے شروع میں اس کے حسن کے اور ظلف کے عصیر ہو کر کے اس کو ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ آج ہماری ہر بات کو ٹھکراتے ہوئے جا رہی ہے اگر اس کی طرف سے کمی ہے تو اپنی کمی کا پہلے اصلاح کرے اپنی کمی کا علاج کرے اور مجھے امید ہے کہ اگر عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق والا محاملہ کیا گیا ان کے حقوق کے ادائیگی کی گئی اور شروع ہی سے ان پر کنٹرول رکھا گیا ان کو شدر بے مہار کی طرح بے لگام چھوڑ نہیں دیا گیا تو انشاءاللہ وہ اتاعت گزار اور اتاعت شعار عورت ہوگی میری وہ مائیں اور بہنیں جو آج شوہروں کی اتاعت نہیں کرتی ہیں ذرا وہ غور کریں یہ تمہارے عزت کا محافظ ہے تمہارے سر کا تاج ہے تمہارے دل کا دھارت بنانے والا ہے تمہاری ہر کمی پوری کرنے والا ہے اللہ کی طرف سے تمہیں گرامائی نعمت اور عظیم نعمت ملی ہے اس شوہر کی نعمت کا اتبارے میں اس عورت سے پوچھو جو ابھی بیٹھی ہوئی ہے شادی نہیں ہوئی ہے یا جو ران ہو چکی ہے بیوہ ہو چکی ہے شوہر جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو چکی ہے اس ران عورت سے پوچھو اس بیوہ عورت سے پوچھو اس بے شادی شدہ نوجوان لڑکی سے پوچھو جس کا گھر شوہر جیسی عظیم نعمت سے خالی ہے تب تم جان پا ہوگی کہ اس شوہر کا مقام کیا ہے یہ شوہر تمہارے لئے کیا ہے اس شوہر کا تمہارے ہاں کیا مقام ہونا چاہیے آؤ سنو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے لئے بھی سجدہ جائز ہوتا اللہ تعالی کے علاوہ اگر کسی کے لئے بھی سجدہ جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں یہ سجدہ یہ ایک عظیم عبادت ہے یہ سجدہ جو صرف اللہ رب العالمین کے لئے جائز ہے اگر اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کے لئے جائز ہوتا تو میری ماں اور بہنوں تمہیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرنا پڑتا اپنے اس مبارک جبین نیاز کو اپنے شوہروں کے درمار پر اپنے شوہروں کے قدب پر جھکانا پڑتا کتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالی نے شوہروں کو اور ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب شوہر کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو شوہر کے علاوہ جو غیر شوہر ہیں ان کے لئے سجدہ کرنا کیسے جائز ہوگا یعنی شوہر کے علاوہ جب شوہر کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کے لئے سجدہ جائز ہوتا جب شوہر کے لئے بھی سجدہ جائز نہیں ہے تو جو غیر شوہر ہیں ان کے لئے صدقہ سے جائز ہیں بلکہ خاندائے سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہم آثار بھی نہیں ہیں ہم زمانہ بھی نہیں ہیں میری مراد ہے آج اور تو کے اندر تباہ ہم پرستی پائی جاتی ہے اور تو کے اندر شرک و پیجاز پائی جاتی ہے شادی ہوئی تین سال لڑکے نہیں ہوئے شوہر کو مجبور کر رہی ہیں چلو اجمیر چلو کچھوچا چلو پراؤں چلو پھلا مزار پر اور وہاں جا کے کیا کرتی ہیں سجدے کرتی ہیں تواف کرتی ہیں میری ماں اور بہنوں اگر اللہ رب العالمین تمہیں لڑکی اور لڑکے کی نعمت سے نوازنا نہ چاہے یہ پیر و پیغمبر تمہیں نہیں دے سکتے یہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لئے جائز ہے قبروں کا سجدہ کرنا قبروں کا تواف کرنا جائز نہیں اور سجدہ ہی نہیں میری ماں اور بہنوں تمہارے عزت و عبرو کے ساتھ یہ جبتو دستار والے جگیت جو بیٹھے ہوئے ہیں صدنا پن کر کے تمہارے جسموں کو جھال پھو کے بہانے چھوٹے ہیں تمہارے پیشانی پر ہاتھ پھیتے ہیں اور باز باز مزاروں پر باقائدہ عورتوں سے پیر دبوائے جاتا ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شانوں کا سجدہ کریں ان کے بارے میں عمیہ سر رسول اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے ماں مقصد یدہ رسول اللہ تعالیٰ یدہ امراض انقردو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا اگر برد بھی لینی ہوئی ہو تو وہ مردوں سے لیتی آج جار فوق کرنے کے لئے میری ماں اور بہنوں تمہاری پیشانی مزار والا وہ ڈکے ڈاپو پکڑتا میری ماں اور بہنوں اللہ کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت سے سوچو کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو سوہروں کو سجدہ کرنا پتا گوئے سوہر کا مقام بہت ہی اونچا ہے یہی سوہر تمہارے لئے جنت ہے اور یہی سوہر تمہارے لئے جہنم ہے میری ماں اور بہنوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ جی نفس محمد انبیدی لا تعدل مرعت حق ربیہ حتی تعدل حق دوجیہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی دان ہے عورت اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے یعنی اگر تم اپنے شوہروں کے جائز حقوق کی ادائیگی نہیں کنفاتی ہو تو تم سے اللہ کی حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حتی لو سالہا نفسہا وہی علا قطبن لم تمنعہو بیعیائی نہیں ہے حدیث کی تشریع اور تقصیر ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ اگر تم سواری پر سوار ہو اونٹ پر بیچی ہوئی ہو شوہر کے دل میں اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کی تمانہ مجزن ہوئی اور تم سے اپنی اپنے شوہر ہونے کا حق حاصل کرنا چاہتا ہے تم سے لطفندوز ہونا چاہتا ہے تو سواری سے اتر کر کے اپنے شوہر کے خواہش پوری کرو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حقوب بیان کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا اندر بیان فرمایا کہ اگر عورت تنور پر بیچی ہو روٹی پکا رہی ہو طویل پر بیچی ہو ایک اہم وقت ہوتا ہے اس وقت بھی شوہر اپنے شوہر ہونے کا حق حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے بھلائے تو اس عورت کو اس طویل پر روٹی چھوڑ کر کے آنا پڑے گا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نصاف من اہل الجنتی الودود الولود تمہاری وہ عورتیں جنتی ہیں جو شوہروں سے زیادہ پیار و محبت کرنے والی ہوں جو زیادہ بچے دینے والی ہوں اور آج زیادہ بچے نہ پیدا کرنے کی بہت ساری سکیمیں عورتیں ہی پیدا کر لیتی ہیں ہوتا ہے کی نہیں اور ہمارے نوجوان بھی اپنی بیوی کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے اس حدیث کی مسئلہ سے مقالبت کرتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری وہ عورتیں جنتی ہیں جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں زیادہ بچے دینے والی ہوں اور بار بار شوہر کے پاس لوٹ کر آنے والی ہوں اہاں تک کی اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو جاوے تو اس کے پاس آوے اپنے ہاتھ کو شوہر کے ہاتھ پڑک دے اور کہے اے میرے سرطاج اے میرے شوہر نامدار میں اس وقت تک سکون کی ساتھ نہیں لے سکتی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں جب تک کہ آپ کا غصہ مجھ سے ختم نہ ہو جائیں مجھ سے مسکرا کر کے بول نہ دیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن آج معاملہ کیا ہے اگر کسی کام کے کرنے کا شوہر نے حکم دیا اور کسی بات پر کسی گھناؤنی بات پر شوہر نے ڈاک دیا تو میدم اتنا ناراض ہو جائیں گی کہ اس بیچارے شوہر ہی کو شفارش کرنی پڑے گی شوہر ہی کو ہاتھ پاؤں جوننا پڑتا ہے میری ماں اور بہنوں اپنے شوہر کے حقوق کو پچھانو اگر تم مومنہ ہو اگر تم مسلمہ ہو اگر تم مثالی عورت بننا چاہتی ہو تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو کہ اس وقت تک تم جنتی نہیں ہو سکتی ہو جب تک کہ تمہارے اندر پیار کا جذبانہ پیدا ہو جائے اپنے شوہر سے اپنی اولاد سے جائز پیار جب تک کہ تم زیادہ بچہ دینے والی نہ ہو جاؤ اور جب تک کہ اگر شوہر تم سے ناراض ہو جائے تم اسے خوش نہ کر لو بلکہ ایک حدیث کا مقوم سنیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان سما وہ عورت جس کا شوہر رات گزارا اس حال میں تو اپنے بیوی سے ناراض ہو تو جنت کی تمام غوریں اس کے لئے بد دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ خوش نہ ہو جائے لہذا میری ماں اور بہنوں تتان تم اپنے شوہروں کو ناراض ہونے کا موقع نہ دو اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوگی دین تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوگی انہیں میں سے وہ عورت ہے جس نے جس کے سوہر نے اس حال میں رات گزاری ہو کہ وہ اس کے اوپر ناراض ہو یعنی بیوی سے ناراض ہو کر کے اگر کوئی شوہر رات گزارے اس رات کے اندر پرائز کے علاوہ تحجد تم اپنی پیسانی رگر رگر کر کے پڑھو اور شوہر تمہارا ناراض ہے تو تمہاری تحجد کی نماز کا کوئی فرق نہ ہوگا شرط یہ ہے کہ جائز بات پر شوہر ناراض ہو ناجائز کام پر نہیں یہ نہیں کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نسبندی نہیں کراؤں گی مانے حمل گولیاں نہیں کھاؤں گی اور معاملہ نہیں کرو ایسی چیز پر عورت پر ناراض ہونا واجب ہوتا ضروری ہے پتہ جائز میرے بھائی اور دوستو موضوع سے الگ ہوگے کہو روزی رسا کے زامن ہم اور آپ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقتل اولاد مخش شتائم لا محتاجی و فقر و پاقہ کے دل سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو لہذا نسبندی کروانا حمل شہر جانے کے بعد ثاقت کروانا یہ حرام اور قتل ہے یہ قتل ہے تو اس تو سرازر قتل ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا برحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ادادار رجل امراتہو ایلہ سرازی فابت فبات غدبانا علیہا لانہ الملائکتہ حتی تسبح حتی تسبح کہ اگر اب آدمی شوہر اپنے عورت کو اپنے بستر پر بھلائے اور بستر پر آنے سے انکار کر دے اشارہ سمجھتے رہے اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارے تو آئیسی عورت پر فرشتے بھی لانت رشتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہاں تک کہ وہ صبح کر لے میرے ماں اور بہنوں یہ شوہروں کے حقوق ہیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے حقوق کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہے لہذا ہر عورت کو اپنے صبحر کے حقوق کا پاس و لحاظ رہنا چاہیے آئیے اس بات اور سن لیں یہ ختم کریں میں تو بھائی تھک چکا ہوں بہرحال میں اس طرح توجہ جلانا چاہتا ہوں جو موضوع کا ایک اہم شک ہے شوہر کے بچوں کی تربیہ اس کے گھرے لوں تمام امور کی نگرانی اور زمداری میرے ماں اور بہنوں جس طرح شوہر کے اطاعت واضط اور ضروری ہے اسی طریقے سے شوہر کے پاس اس نے معاملہ اچھا معاملہ کرنا بھی واضح و ضروری ہے یعنی کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسا رول عورتوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے جس سے اس دیوازی زندگی میں یا بیدی کی زندگی میں جو محفت کی زندگی ہے پیار کی زندگی ہے اور ان پر تو شہستگی کی زندگی ہے جو ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں باعث مطلط ہیں ان کی زندگیوں میں درار پائدہ ہو جائے اور اس کا پاس و لحاظ عورت ہی کرتکتی ہے شوہر یقیناً میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں آپ مجھے کمزور نہ سمجھیں گے چونکہ بھائی مولوی عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی جاتے ہیں اس لئے اپنے بیویوں کو بھر مانتا ہے اس سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی زیادہ عورت پرست ہوتا ہے اس لئے کہ مولوی کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہوتی ہے اب ماہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ ہبشی لوگ جنگی مقابلہ تربیت کرتے تھے ہتیاں کھیلتے تھے پیر و تپن اور اللہ کے رسول کے پیچھے میں کھڑی رہتی تھی دیکھتی رہتی اس وقت تک اللہ کے رسول نہیں ہٹتے تھے جب تک کہ میں نہ ہٹوں تو اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی اتنی خدمت کی ہے اتنا پاس علیہ وسلم جائے تو حدیث رسول کا پڑھنے والا مولوی بیچارہ تو ضرور خیال کرتا ہے اسی وجہ سے بعض عورتیں ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتی ہیں بہرحال یہ تجربے کی بات ہے کہ شوہر لاکھ چاہے گھر کے اندر ایک برسکون ماحول بنانے کا شوہر لاکھ چاہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی تو تو میمے نہ ہو کبھی بھی درار نہ پیدا ہو ایک منٹ کے لیے بھی نہ بیوی ناراض ہو نہ شوہ ناراض ہو قطعہ نہیں ہو سکتا جب تک کی بیوی اہلیہ محترمہ نہ چاہے اس لیے کہ ان کے پاس وہ ادائیں ہوتی ہیں ان کے پاس وہ سامان ہے ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ پورے لوگوں کو اپنے فیور میں کر سکتی ہیں اگر عورت حوشیار ہے اگر عورت اپل مند ہے اس کا شوہر بے دین ہے اس کا شوہر شرابی کبابی ہے اس کا شوہر مشرق اور بدبخت ہے لیکن اگر عورت حوشیار ہے اللہ کی نیک اور مثالی بندی ہے اپنے آدات کے ذریعے اپنی خدمت کے ذریعے اپنی مشغراہت کے ذریعے اپنی اطاعت کے ذریعے اس شوہر کے تمام گندے آدات و اطوار چھوڑا سکتی ہے اور یہ بہت ساری مثالیں اسی موجود ہیں لیکن اگر یہی عورت شوہر تہچت گدار ہے سلاس کا پابند ہے اور ہر چیز کا پابند ہے اگر یہ عورت چاہے تو اپنے اسی بیوکوک شوہر کو فلمحال میں بھی لے جا کر بچھا سکتی ہے گویا اگر یہ بات کہی جائے کہ آج باز گھروں میں عورت کو انجن کی حیثیت حاضل ہے جس طرح ریل کے ڈپے ہوتے ہیں اور انجن ہوتا ہے انجن آگے چلتا ہے پیچھے ریل کے ڈپے ہوتے ہیں اسی طرح آج کے محول میں بہت سارے گھروں میں عورت انجن ہے اور شوہر سسور بیٹے یہ سب ڈپے آئے جدا چاہے دھوماتی رہے پھراتی رہے یقین ہے یہ بات پائی جاتی ہے میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نمازا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت یہ ہمارے اور آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے اور بچہ جس وقت دھرتی گرتا ہے سب سے پہلے تمہاری یا تو چیخنے کی آواز سنتا ہے یا تمہاری مسکراہت کو دیکھتا ہے یا پیار و محبت کی بولی سنتا ہے گویا سب سے پہلا گود وہ تمہارا سب سے پہلا مدرسہ وہ تمہاری گود ہوتی ہے بات تو بہت زمانے کے بعد کھلانے کو پاتا ہے بچہ سب سے زیادہ تمہارے پاس رہتا ہے اس لئے اگر تم چاہو تو بچپن ہی سے اپنے بچے کے اندر وہ صفات حمیدہ وہ آخلاق نبیلہ وہ عمدہ طور طریقہ رائس رائسی کر سکتے ہو جس طور طریقے کی حاجت ہے اور جو طور طریقہ آج کل کرتا رہے اور تمہارا یہ بچہ ہے تمہارا بچہ ہے تم جیسا چاہو اس کو بنا سکتی ہو آئیے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بہت دل پذیر عبرت آمود واقعہ سنانا چاہتا ہوں کیسے کا خیال نہ کریں گے آپ بیٹھ کے گھول سے سنیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ اس لئے لمبا کیا جارہا ہے کہ فرمائی سوری تھی کہ آپ لوگوں کا خدمہ بلند مختصر ہوتا ہے امام ربیعات الرائے امام ربیعات الرائے ایک بہت بڑے عالمی عالم اور فادل آدمی تابعین تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے امام ربیعات الرائے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا رحمت اللہ علیہ ان کے والد ماجد کا نام فروخ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے امام فروخ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ماوراؤنہر کے علاقے میں یا بخارہ سمرکند کے علاقے میں جہاد کر رہے تھے اور میدان جہاد میں اپنے پرتوں تول رہے تھے اسلام کی تبلیغ کے خاطر اسلام کی ترویج کے خاطر اپنے گھر بار کو سیاد دے دیا تھا عرصے درازتہ ایک وقت ایسا آیا کہ امام ربیعات الرائے حسد فروخ وہ موقع ملا بخارہ اور سمنتند کے سائیڈ میں جہاد کرنے کا چنانچہ جذبہ جہاد کے سشار ہو کر اور میدان جہاد کے غرد و غبار کو اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے میدان جہاد میں اپنا نام شہیدوں میں درج کرانے کے لیے سمرخند سمرخند اور بخارہ کی طرف چل دیتے ہیں چلتے وقت تیس ہزار اشرفیاں اپنی بیوی کو دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دیتے ہیں اس سے مناسب تجارت کرنا اپنے ضروریات پوری کرنا اور اپنے بچوں کی تربیت پر خچ کرنا مائے اور بہنے زرگاور سے سنیں گی جب حضر فروخ جانے لگے پیارو محبت سے بھریا ہوا دل زوجہ فروخ بولٹھا زبان سے گویا ہوئی اے شوہر نامدار اے تاجدار اس پیت میں جو آپ نے شوہر ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے امارت رکھ دیا ہے اس کو اور اس بے سہارا بیوی کو چھوڑ کر تم کہا جا رہے ہو جبکہ مدینہ میں تمہارے کوئی رشتدار بھی نہیں ہے تمہارے کوئی خاندان والے بھی نہیں ہیں کہتے ہیں یہ تیس ہزار کے اشرفیاں لو میں چلا شہادت کا منصب حاصل کرنے کے لئے میں چلا اپنے تلوار کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے چل دیتے ہیں اللہ پر توقع کرتے ہوئے امام ربیات الرائے کی والدہ گھر پہ رہتی ہیں چند دنوں کے بعد ہونیہار لڑکا امام ربیات الرائے پیدا ہوتے ہیں فروغ کے نصیحت یاد ہے میری ماں اور بہنوں آج اگر شوہر اتنی لمبی رقم دے کر چلے لاکھ نصیحت کرے لیکن شاید اس کی نصیحت کار کرنا ہو یہ شوہر کی اطاعت دیکھو اور اولاد کی تربیت دیکھو آج ہماری آٹو کو تیس ہزار انڈین روپے کچھ کو ڈراب مل جائے سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر ٹی وی آر ٹرانٹسٹر لانے کی فکر کریں گی سب سے پہلے ساریاں خریدنے کی فکر کریں گی سب سے پہلے لاو لائب کی چیزیں خریدنے کی فکر کریں گی لیکن امام ربیہ تو رائے کی والدہ نہیں کیا کیا کونسا کارہائے نمائیہ انجام دیا جو قیامت تک کے لیے سنینے غروب سے لکھے جائیں گے اور آنے تک کی وہ عورتوں کے لیے ایک عبرت عاموس واقعہ پیش کر دیا جب امام ربیہ تو رائے پیدا ہوئے جو انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا اور پوری لاغت وہ تیس ہزار اشرفیاں پوری کی پوری آپ کے اساتذہ آپ کے چیزہ پر خج کر دیا آپ کی تعلیم و تربیت پر خج کر دیا امام ربیہ تو رائے ماں کی اس نگہ داست کی وجہ سے ماں کی اس تربیتی خیال کی وجہ سے اے جلیل القدر عالم پیدا ہوئے اے جلیل القدر فقیح بنے اے جلیل القدر محدث بنے جن کے دس میں میرے بھائیوں آپ جیسے لوگ نہیں بڑے بڑے محدث ہیں بڑے بڑے صیرت نگار بڑے بڑے فقہ حاضر ہوتے تھے جن کے علم سے اپنی علمی تصفی بجھا جاتے بہت بڑے عالم پیدا ہوئے امام ربیہ تو رائے رضی اللہ تعالیم یہ ماں کی تربیت کا اثر رہا یہ ماں کے خصوصی توجہ کا اثر رہا آج باپ چھوڑ کر کے چلا آیا ہے سعودیہ کے اندر ڈالا اور ریال کمانے کے لئے معلوم نہیں ہمارے بیٹوں کا کیا حال ہے معلوم نہیں ہماری ماں ہماری بیٹیا ہماری پہوے اور ہمارے دینیا ہمارے بچوں کی تربیت کس انداز سے کر رہی ہیں ہماری وہ ماں جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد تیسی عظیم نعمت سے نماز آئے وہ قور کریں امام ربیہ تو رائے کی آلدہ مہترمہ کی عادت ان کے سلیقہ اور اطاعت زود پر جب عرصے تیس سال کے بعد میرے بھائیوں تیس سال کے بعد حضر پروخ واپس آئے یہ لنبی غیابت سن چھتھی یہ چھتھی صدی ہجری کا واقعہ ہے تیس سال تک میدان جہاد میں جہاد کرتے ہیں میرے بھائیوں ایک عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لئے دوستو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے اللہ کے راستے میں جہاد کا نام لے کر کے سیاری نہیں کر رہے تھے مرزے اور فاختے نہیں اڑا رہے تھے ڈالل اور ریال سے ضعیب اور منگلت واقعات بنا بیان کر کے اپنے جیت کو نہیں بھر رہے تھے میدان جہاد میں میدان جہاد کے گرد و گبار کو اپنے سر کا تاج بنا رہے تھے دشمنوں کا سفاہ کر رہے تھے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے حامال کے ذریعے اپنی تلوار کے ذریعے اپنی علم کے ذریعے دین اسلام کے تبلیغ کر رہے تھے تیس سال کے بعد یہ مجاہد راپس آتا ہے مدینہ کی سرزمین میں ظاہر سی بات ہے دو سال کے بعد جانے پر گھر کے اندر بڑی ساری تجزیلیاں ہو جاتی ہے آدمی محفوظ کرتا ہے کہ کوئی کسی نئے گھر میں ہم پتم رنجا فرمائے ہیں تیس سال کے بعد مجاہد آیا گھر سا پتا نہیں چلا گوڑے پہ سوار مدینہ کے اندر اپنے گھر کے تلات جاری ہے اجانک اپنے گھر کے دروازے پر پہتے ہیں گھر کا دروازہ حسن فروح دیکھو ماں نے اپنی بیٹی کے تربیت کسی کی تھی جب امام ربیہ تو رائے نے اوپر سے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر کوئی اجنبی آج نہیں آگیا ہے فوراں اٹھے اور کہا اے دشمنیو اللہ اے اللہ کا دشمن دائی سے تیری جرات ہوئی کہ تم میرے گھر کے اندر جاکھل ہو جائے اور آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی آئے سوہر ہو یا نہ ہو ہمارے تو ہوتا ہے بلکہ باپ ماں تو ستھائے رہتی ہیں فلاں انکر آئیں گے تو ذرا گھر سے چلے جانا میرے میٹے وہ ضروری کام ہے امام ربیہ تو رائے کہتے ہیں کہ تم تو کیسے جرات ہوئی میرے گھر میں آنے کی بغیر اجازت کے باپ تھے جان گئے پورے محلے کے لوگ آ گئے اتنے میں اچانک دیکھا حد سے فروح کی اہلیہ محترمانے اوپر سے کیا خوشی ہوئی ہوگی کیا مسئلہ تو سادمانی ہوئی ہوگی امام ربیہ تو رائے کی والدہ کو تیس سال کے بعد لمبی مدت کی جدائی کا غم دے کر کے آج یہ سوہر میدان جہاد سے واپس آیا ہے سوچ رہی ہیں فکر دیمان کی رہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہیں ہم سے وہ سوال نہ کر بٹھ ہیں جو تیس ہزار اشربیہ دے کر کے گئے تھے کہ کہا تم نے خط کیا اور میں بتلاو کہ میں نے تمہارے بھال بچوں کی تربیت پر خچ کیا ہو سکتا اچھا نہ لگے اور جس بات میں آگر کے پھر لمبے دن کے جدائی کا غم دے کر کے چلے جائیں فوراں گھر سے نکر آئے فکر دامنگیر ہے خوشیوں سے دل بلیوں اچھلہا آئے خوشیوں تو چھوڑ ہیں کہیں اور جب معلوم ہوتا ہے کہ سوہر ہیں کہتے ہیں چھوڑ دے تمہارا بیٹا بہرحال بات سمجھ کر کے دونوں گھلے ملتے ہیں امان نبیات الرائے اور حسد فروغ گھلے ملتے ہیں اس کے بعد رات ہوتی ہے رات ہوتی ہے کہتے ہیں امان حسد فروغ کہ بھائی وہ تیس ہزار اشرفیاں جو دیکھے گیا تھا اس میں جو بچا ہے وہ لاؤ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چار ہزار گرہم اور ملالو جو میں نے مالِ غنیمت کے طور پر مجھے ملا ہے جو مجھے مالِ غنیمت اس کے طور پر ملا ہے لاؤ اسے کچھ گھر کھری لیں کچھ تجارت کا کاروبار شروع کریں بیوی کو کچھ دوانگیر ہے آج کل کی عورتیں ہوتی سگجے بڑا کمال کیا تھا تیس سال میں تیس ہزار دیتے ہزار روپیہ سال آئے ہوئے حساب لینے آئے ہوئے حساب لینے تیس سال میں ہزار روپیہ سال دیا ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں میں نے کتنی مسجد پر دواز کی کیا 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 اور آئے ہوئے حساب لینے نہیں گبرائی ہوئی ہے دیکھیں یہ تھی مثالی عورت گبرائی ہوئی ہے پریشان ہار ہے کہ کیسا میں جواد دوں کہ میرے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے کہتے ہیں ٹھیک ہے بہتر انداز سے میں نے خرش کیا ہے اس کا حساب و کتاب موجود ہے صبح ہوتی ہے پوچھتے ہیں وضو کرتے ہیں مسجد کے ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ربیاتو رائے کہاں ہیں والدہ بولتے ہیں وہ تحجد کے لئے پہلے چلے جاتے ہیں یہ تربیت کی تھی ہے حساب امام ربیاتو رائے کی والدہ نے کہ امام ربیاتو رائے تحجد کے لئے ازانت فجر سے پہلے چلے جاتے تھے اور آج ہمارے پہلوں میں ہمارے شوہرے نامدار سو رہتے فجر کے لئے میں ہماری عورتیں نہیں جگہ پاتی ہیں اپنے بچوں کو ہمارے عورتیں نہیں جگہ پاتی ہیں اپنے بیٹیوں کو ہمارے عورتیں نماز کا طریقہ سکاتے ہوئے نماز کا سوک نہیں جگہ پاتی ہے کہیں کہ تربیت یا سایمام ربیاتو رائے کی والدہ نے کہتے ہیں تحجد سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں آپ جلدی کیجئے وزہ ورنہ نماز فجرات کی فوت ہو جائے گی بہرحال ہستے پرو مجھے نبیوی کے اندر پہنچتے ہیں نماز ختم ہو گئی ہوتی ہے آپ پرس کے ادائی کی کنے کے بعد روضو تم بھی ویاضر شرنا جو حجرین نبی سے متصل ہے آپ جاتے ہیں تو رکار نماز پڑتے ہیں جب پھر کر پھرتے ہیں گھر کانے کے لئے تو دیکھتے ہیں ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے جس کے درس میں تحجد نگاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سافے والے بڑے بڑے پگڑی والے دور تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس استانس کے ہر بات کو لوگ نوٹ کر رہے ہیں آج تو مولانا درس دینے کسی کے ہاتھ میں کلم کاغذ نہیں آئے اس دمانے میں تھا جب محدثین کا درس ہوتا تھا علماء کا درس ہوتا تھا وہ اہم ہنپنٹ کو نوٹ کر لیا کرتے تھے اس کو درس کر لیا کرتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے تو سب کے سب نوٹ کر رہے ہیں سب اپنی علمی تسنگی بٹھا رہے ہیں دور ہونے کے وجہ سے اپنے بیگے کو بہچان نہیں پا رہے ہیں دور ہونے کے وجہ سے اپنے بیگے کو بہچان نہیں پا رہے ہیں جب درس ختم ہوتا ہے تو مولانا کے پیچھے مولانا امام ربیعت الرائے کے پیچھے ان کے شاگز لگ جاتے ہیں آگے پیچھے چل رہے ہیں کہ علمی تشفی بجھا لیں علمی تشفی حاصل کر لیں کچھ مسئلے اور مسائل جان لیں شیخ یہ بتائیے کیا ہے شیخ یہ ہی بتائیے کیا اور آج تو سب کچھ انتظام کیا جائے شیخ کے مجلس نہ آنا ہی گوارہ نہیں آئے میرے بھائی اور دوستو ایک آدمی سے پوچھتے ہیں بھالا بتاؤ یہ آدمی کون ہے بھائی یہ عزت و احترام یہ مقام کس کو ملا اور میرے ماں اور بہنوں میرے نوجوانوں سوچو کہ یہ مقام امام ربیعت الرائے کو کس کی وجہ سے ملا باپ موجود نہیں تھا ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں تھا امام ربیعت الرائے کی نہ ڈاڈی تھی نہ ڈاڈاڈا تھا نہ نانی نہ نانا نہ نچانا چچانا پاندان تو کوئی آدمی نہیں تھا یہ تربیت کی تعلیم دلائی تھی امام ربیعت الرائے کی والدہ مختربان جس کے وجہ سے امام بنیں محدد اور فقی بنیں اور بہت سارے کبار اہل علم کے استاد اور شاگت بنیں انہیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جیسے لوگوں سے استفادہ کیا کہتے ہیں یہ ایک عالمی دین ہے ربیعت الرائے جن کو یہ مقام ملا جو علمی تسنگی ہی نہیں بجھاتے ہیں بلکہ صدقات و خیرات اور مالو نہیں کون کون بہت سارے محاسم گرا گئے کہا بھائی اب خوبیہ ہی بیان کریں ذرا بتاؤ اس آدمی کا نام چاہے یہ کونسا بعضت آدمی ہے جس کو ذرا بڑا وقار مل گیا کہتے ہیں ان کا نام ربیعت الرائے اور ان کے والد کا نام فروخ ہے جو تیس سال پہلے میدانی جہان میں گئے تھے معلوم ہوئے کہ رات کو واپس ہے کیا خوشی ہوئی ہوگی حسد فروخ رضی اللہ عنہ یہ جملہ سننا ہی تھا کہ میرا لختے تگر نور نظر کلیزے کا چھنٹک جو لوگوں کی مطمئن نگاہ بنا ہوا ہے جو لوگوں کو فضلہ دے رہا ہے جو لوگوں کو علم شریعت سکھا رہا ہے جو لوگوں کو دین اسلام کی باتیں بتا رہا ہے یہ میرے کلیزے کا چھنٹک ہے میرے نجفے کہ میرے بیوی کی کمائی ہے خوشے سے فورا آسو بہ پرتے ہیں اور بھاگے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں چہرہ دیکھ کر کے بیوی ہارا نوز سستر ہو جاتی ہے سوچ اٹھیں کہی ایسا تمہیں میرے سوہرے نامدار کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نگاہیں آسوہ سے بھری ہوئی ہیں کہی ایسا نہ ہم مجھے پھر لمبی مدت کی جتائے کا غم دے کر کے چلے جائے پوچھتی ہے اے میرے سوہرے نامدار معاملہ کیا ہے تمہارے آگے کیوں عشق بار ہیں تم رو رہے ہو کہا یہ غمی کے آسو نہیں ہے یہ وہ خوشی کے آسو ہے جو تم نے کھیتی مجھے کھیتی کے اندر پیداوار مجھے دیا ہے یہ تمہاری محرک کا صلح اور نتیجہ تمہاری تربیت کا سمرہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ میرا لخت جگر وہ میرا نون نظر ربیات الرائے تو بہت بڑا عالم دین ہے بڑا بڑا عالم اس کے پیچھے چاہتے ہیں اس کا دکھ سن کر کے آیا ہوں اس کے علم بران سن کر کے آیا ہوں یقین ہے بہت بڑا کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے اب بیوی نے موقع کو غنیمہ سمجھا کہا اے میرے شوہرے نامدار ذرا آپ بتائیے کہ آپ تیس ہزار اشرفیاں کی تجارت پزند کریں گے یا یہ تجارت تمہارے لئے بہتر ہے کہا رہنے دومین محترمہ محبت کے بول سے مجھ پر کاریز ضرب نہ لگاؤ مجھے یہ سب سے بڑی دولت ملی ہے یہ تھے امام ربی عطر رائے جن کو تربیت ملی تھی اپنی پیاری ماں تھی اپنی شفیق ماں کی اور یہ تحسد فروح جن کو آئی سی بیوی ملی تھی ہائے ہائے آج اگر ہم لوگوں کو بھی آئی سی بیویاں مل گئی ہوں کہ ہماری بیویاں بھی اس طرح ہو جائیں آج ہمارے وہ بچے جو ہماری نگاہوں سے دور ہیں جن کے روزی کے لئے ہم سب قدر دے چکے ہیں آج ہماری بیٹوں کو آج ہماری بیٹیوں کو امام ربی عطر رائے جیسی ماں مل جائے تو ہماری بیٹی بھی عالمہ فادلہ بن سکتی ہے ہمارا بیٹا بھی محقص بن سکتا ہے ہمارا بیٹا بھی عالم بن سکتا ہے لیکن افسور ست افسور آج ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے زیب و زیلت کی فکر ہے اپنے صحت کی فکر ہے اپنے خاندانی سرافت کی فکر ہے لیکن وہ سرافت وہ عزت جس کی وجہ سے اس کا پرچمہ وقار لہرہ سکتا ہے اس کی طرف وہ فکر نہیں کرتی میری ماں اور بہنوں اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر کرو یقینہ نگر تم اپنے اولاد کو تربیت اچھی طرح سے دے لو دیو فعام نے سنا امہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد کو جنگ کی تربیت جی امہ اور امہ ربیعت الرائے نے اپنے اولاد کو تعلیم دلایا جس کی وجہ سے انہیں ان کا ذکر ہوتا رہے گا صرف والدہ کی تربیت جنہی سے آج امام ربیعت الرائے پر رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے تاریخ کے صفحات سیاہ کیے جاتے ہیں ربیعت الرائے کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے فروغ کا بھی ذکر ہو رہا ہے ان کے والدہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے آج ہماری ماں اور بہنیں یہ کارنامہ انجام دیں تو آج ان کی بھی یہ صیرت لکھی جا سکتی ہے میری ماں اور بہنوں اپنے مقام کو پہچانو اور آپ جان لو ایک عورت اس شہر کے لئے دلاسہ کس طرح ہونا چاہیے ایک عورت کو کس طرح اس کو سکون چاہیے تمہاری کی طرف سے آؤ سنو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو پہلی وحی کے نزول کے وقت پیش آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا حضرت جبریل آئے اور کہا اے جبریل یہ دیکھو حضرت خدیجہ آ رہی ہیں اپنے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز لیے ہوئی ہیں تم ان کے اوپر میری طرف سے بھی سلام کر دو اور اللہ کی طرف سے بھی سلام کر دو اور ان کو جنت کے اندر ایسے شیش محل کی خوشکبری دے دو جس میں سور و شغب نہیں جو زمورت اور ہیرے اور جواہرات سے بنائے گئے ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نصدوانی غلط بسوقات بیدار ہو جائے کرتی تھی ایک بار میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوڑے جبرے والی بوری عورت کا تذکرہ آپ بار بار کیوں کیا کرتے ہیں آپ کو تو ان سے اچھی بیوی مل گئی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئیشہ تم کان کھوڑ کر کے سن لو ویسی بیوی مجھے اب تک نہیں ملی ہے وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے میرا انکار کیا مجھے چھوچلایا انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے چھوچلایا انہوں نے اپنی جائداد و پراپٹی کے ذریعے میری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد سے نوازا یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا یہ جملہ آپ نے کیوں فرمایا اس لئے کہ وہ اتعاد شہاد تھی تقوی و طہارت والی تھی اللہ کی نیت اور مثالی بندی تھی اس لئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسا جملہ اپنی لادلی بیوی سے کہا حضرت خدیجہ رزی اللہ تعالیٰ کی خوشیاری سیکھئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نادل ہوئی پہلی وحی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ حراسہ و پریشہ سردر ہوگے گھر گاتے ہیں اور کہتے ہیں زمینونی زمینونی دتیرونی دتیرونی مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو مجھے چتر اڑھا دو اما خدیجہ رزی اللہ تعالیٰ نہا اپنے شوہر نامدار کی محسن انسانیت کی اور امت کے نبی کی یہ حالت دیکھ کر کہتی ہی بدلائی یہ معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے آج کل کی اگر عورتیں ہوتی تو دھر لیتی میں کہتی تھی گارے ہرا میں مچایا کرو میں کہاں کہتی تھی پھلا چکے مچایا کرو ارے یہ آیا ہے مکاری کند رہا ہے یہ یہ کر رہا